خیر یہ تو وہ طریقہ تھا کہ میڈیسن لی جائے علاج کیا جائے اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منفی خیالات سے کس طرح آپ چھٹکارہ حاصل کریں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ وہ کون کون سے ایسے اقتماد کر سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ منفی خیالات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ پریکٹس مائنفولنس اس طریقے کے اندر آپ اپنے ذہن سے منفی خیالات نکالنے کے لیے مصبت خیالات کو لے کے آنے کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہیں ایسی مصروفیات اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں منفی خیالات ہی نہیں آتے مثال کے طور پر آپ تھنڈے پانی سے جس وقت ہاتھ دوتے ہیں تو آپ محسوس کریں کہ پانی کا احساس کیسا ہے کتنا ترو تازہ ہے کتنا خوشگوار ہے جس وقت آپ پانی کے احساس کی طرف جائیں گے تو آپ کا ذہن منفی خیالات سے آزاد ہو جائے گا پھولوں کے دیکھئے کتنے پیارے ہیں کتنے دلکش رنگ ہیں ان کی خوشبو محسوس کیجئے اللہ رب العزت نے ان کو کتنا خوشبودار بنایا ہے پرندوں کے دیکھئے کتنے پیارے پیارے رنگ ہیں کتنے پیارے پیارے انداز میں وہ چہکتے ہیں وہ چہچہاتے ہیں وہ ٹینیوں پر بیٹھتے ہیں باگیچے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ترہ ترہ کے جنور آپ کو نظر آ رہے ہیں ترہ ترہ کے پرندے آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ رب العزت نے یہ کائنات سجائی ہوئی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لئے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں تو جس وقت آپ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ نعمتوں کا شمار کریں گے تو آپ کے ذہن سے منفی خیالات آہستہ آہستہ نکلنہ شروع ہو جائیں گے منفی خیالات کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں یہ جڑ ہے منفی خیالات کی اگر آپ ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو آپ کے مائنڈ سے منفی خیالات نکل جائیں گے نمبر ایک ماضی کا پشتاوہ ماضی میں کوئی کام ہو گیا کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی فیل ہو گئے نقصان ہو گیا آج تک پشتا رہے ہیں ماضی کا پشتاوہ ختم نہیں ہوا اس کی وجہ سے منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں پھر حال میں نشکری اللہ رب العزت نے جو اتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے نوازہ ہے ان کا شکر ادا نہیں کرتے اپنے سوپر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس بنگلہ ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے بھائی آپ کے پاس اللہ تعالی نے اور بہت سری نعمتیں دیئیں آپ ان کا شکر ادا کریں لیکن نہیں حال کی نشکری یہ بھی منفی خیالات پیدا کرتا ہے اور سب سے آخر میں مستقبل کی فکر ابھی وقت آیا نہیں پتہ نہیں آئندہ زنگی میں کیا ہوگا لیکن مصبت سوچنے کے بجائے منفی سوچنا کہ مستقبل میں آنے والا ریزلٹ فیل ہو جاؤں گا مستقبل میں جو بزنس ریل کی ریزلٹ ہے اس میں گھاٹا ہو جائے گا اس قسم کے خیالات انسان میں منفی روجان پیدا کرتے ہیں اور ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ماضی کا کچھتاوہ نہیں کرنا حال میں خوش رہنا ہے اور مستقبل کی فکر نہیں کرنی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ منفی خیالات سے ازار ہو جائیں گے اگر آپ روزانہ تیس سیکنڈ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے یہ پریکٹس کرتے ہیں اس پراسس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہفیلی انشاءاللہ آپ کو آنے والے دلوں کے اندر بہتری محسوس ہوگی کہ آپ کا دماغ منفی خیالات سے نکل کے مصفت خیالات کی طرف جانا شروع ہو جائے گا دوسرا طریقہ جو کہ بڑا مشہور طریقہ ہے صدیوں سے عزمودہ ہے مختلف مذہب کے اندر اس کو استعمال کیا گیا مختلف روحانی مکتبہ فکر نے اس کو استعمال کیا اسے میڈیٹیشن یا مرادبار کہا جاتا ہے اس طریقہ کے اندر انسان اپنی سوچ کو ایک نکتے پر مرکوز کر لیتا ہے اس کا تمام فوکس ایک نکتے پر ہو جاتا ہے ڈسٹریکشن سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ذہن کے اندر مصفت خیالات پیدا کرتا ہے اچھا سوچتا ہے مستقبل کا اچھا گمان کرتا ہے اور منفی خیالات آہستہ آہستہ سے دور ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مراقبے کی طاقت اسلام میں بھی ہمیں اس کے درس ملتے ہیں صوفیاء کرام جو تھے انہوں نے اپنی تعلیمات کے اندر ہمیں مراقبہ کرنا سکھایا کہ کس طرح ہم مراقبہ کر کے اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں اپنے رب کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی دی ہوئے چیزوں کا نعمتوں کا شکر ادا کر کے ہم منفی خیالات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھی زنگی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں ڈلی لائف میں ایس بینگ مسلم ہم بھی مراقبہ کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں نماز ادا کی اس کے بعد آپ قبلہ رخو کے تسبیحات کریں اذکار کریں اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ یا رب العزت تو میرا آقا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے تمام جہان تو نے پیدا کیا ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت میں اس بیماری کا ڈپریشن کا شکار ہوں یہ موزی مرض مجھے لاحق ہو چکا ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تمام منفی خیالات سے ان تمام وسوسوں سے تو میری مدد فرما اور مجھے شفاہ آتا فرما تو جس وقت ہم اپنے رب کے ساتھ جوڑ جائیں گے تسبیحات کریں گے عذکار کریں گے درود شریف کی کسرت کریں گے آیت کریمہ کی کسرت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ان نفسیاتی امراض سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے یہ آزمودہ نسخہ ہے بہت سارے لوگوں نے یہ استعمال کیا ہے علماء کرام صوفیاء کرام اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سٹڈی کیجئے مراقبے کی طاقت سے آپ دیپریشن کو شکست دے سکتے ہیں تیسرا طریقہ ہے جرنلائزنگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیپریشن سے نکلے آپ کی اوپر منفی خیالات کے غلبہ نہ ہو تو آپ لکھنا شروع کیجئے کیا ہوتا ہے یہ لکھنا ہر انسان کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازہ ہوتا ہے آپ ایک کاغذ لیجئے آپ ایک پین لیجئے آپ کوئی ٹاپک سوچئے جس وقت آپ اس ٹاپک کے بارے میں سوچیں گے تو آپ اس کی ہیڈنگ لکھئے پھر اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹس لکھئے پھر ہر پوائنٹ کو پیراگراب کی صورت میں لے کے آئیے جس وقت آپ اپنے خیالات کو کاغذ کی اوپر لکھیں گے جس وقت آپ اپنے خیالات کو ایک لکھائی کی شکل دیں گے تو اس پوری سوچنے اور لکھنے کی عمل کے دوران آپ منفی خیالات سے چھٹکار حاصل کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ جس وقت لکھیں گے آپ لکھائی کی طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ منفی خیالات سے چھٹکار حاصل کر لیں گے جرنلائزنگ کا مطلب یہ ہے کسی اداریے کے ساتھ کسی جرنل کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں آپ کسی ایک ٹاپک کو سیلیکٹ کر لیں آپ اپنا مضمون لکھ کے اداریوں کو بھیجیے کسی میگزین کو بھیج دیجئے یہ کالم لکھ کے آپ اخبار میں بھیج دیجئے جس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مضمون شائع ہو گیا ہے آپ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں اخبار میں رسالے میں کسی جریدے میں شائع ہوا ہے لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی تو آپ اس خوشی کے ذریعے محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کس قدر پوزیٹیف انرجی آ چکی چوتھر طریقہ ہے گریٹیٹیوٹ یعنی کہ شکر گزاری کا آپ جس قدر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک پوزیٹیف انرجی آنا شروع ہو جائے گی کائنات سے پوزیٹیف انرجی کی ریڈیشنز آپ کے جسم میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو جن جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے لازمی لازمی ان کا شکر ادا کیجئے تاکہ اللہ رب العزت آپ پر اپنا کرم فرمائے اور بہت سری نعمتوں سے آپ مستفید ہو سکیں پانچوہ طریقہ ہے سیلف کمپیشن یا سیلف نریشمنٹ کا طریقہ اس کے اندر ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں ایک آغاز کی اوپر ہم لکھتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہم سے ہوئیں ان کی وجوہات کیا تھیں ان غلطیوں کو ہم کس طرح صدار سکتے ہیں پھر ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سے پوٹینشل ہے کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو جس وقت ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں اپنی امپروومنٹ کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں پوزیٹیو انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے چھتا طریقہ ہے اپنے پیاروں سے اپنے دوستوں سے یا جو آپ کے مخلص رشتدار ہیں جتنا بات کریں گے آپ کے جو خیالات ہیں وہ الفاظ کا روپ دھاریں گے تو جس وقت کمیونکیشن ہوگی تو آپ کا جو دماغ ہے وہ دیکیٹیو تھوٹ سے ازاد ہو جائے گا آپ ایک کمیونکیشن پروسس میں آ جائیں گے اور آپ کا ڈپریشن کام ہونا شروع ہو جائے گا لیکن شرط ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ لازمی لازمی آپ کا مخلص ہو ساتھنا طریقہ ہے ورزشہ کسرت کرنا اس میں بات ہو چکی ہے روزانہ کی بنیاد میں ورزش کیجئے باغ میں جائیے رننگ کیجئے جوگنگ کیجئے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو پوزیٹیو انرجی مل رہی ہے لاسٹ بٹ نوٹ تا لیسٹ قدرتی ماحول میں وقت گزرنا پارک میں جائیے وادیوں میں جائیے اگر آپ پاکستان میں ہیں ناؤڈرن ایریاز میں جائیے اللہ رب العزت نے یہ جو پیاری دھرتی بنائی ہے اس کے جو نظارے ہیں ان کو دیکھئے اللہ رب العزت کی قدرت کے رنگ دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ جس وقت آپ ایک اچھے ماحول میں ہوں گے تو اس کی جو پوزیٹیو ریڈیئیشنز ہیں وہ آپ کے اندر آ رہی ہیں تو جس وقت پوزیٹیو ریڈیئیشنز آپ کے اندر آئیں گی نیگٹیو تھارٹس آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ ڈپریشن کے مرض سے نجات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کے پر بات کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ اشتداروں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیے خدا نخواستہ اگر آپ کو ڈپریشن ہوا ہے تو ہمیں کامیٹس میں ضرور بتائیے کہ اس کی علامات کیا تھیں اور اس کا علاج آپ نے کیسے کیا تاکہ ہمارے جتنی بھی ویورز ہیں ان کی مدد ہو سکے وہ بھی ڈپریشن سے باہر آنے کی کوشش کر سکیں اور ان کو بھی اس سے نجات مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ